ایک بچی ایک سترہ سال کسی بچی اس کے اوپر تیزاب ڈال کر وہ نہیں ہو رہا ہے نا اگر سرکار سے تو جو ایسٹ جن پر ہوا نا ہمارے حوالے کر دو ہم خود سجا دیں ایک رات میں ایسٹ سیل جو تھا وہ بند کرو بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہر کوئی کہتا ہے آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ سبھی ٹھیک ہوں گے تو آپ لوگوں نے سنائی ہوگا کی نہیں سنائی تو میں بتا دیتی ہوں آج پھر سے ایک لڑکی کے زندگی تباہ کر دی گئی ایک سترہ سال کی بچی کے اوپر تیزاب ڈال دیا گیا دلی دوار کے مور پہ اور وہ بچی سکول جا رہی تھی اور اس کے اوپر جو ہے دو لڑکے بائک میں آئے اور انہوں نے تیزاب ڈال دیا اب اس کی زندگی برباد ہو گئی تیزاب سے آج سے آٹھ سال پہلے میری زندگی برباد ہوئی تھی ایسی میں بھی اچھی تھی نارمل تھی دونوں آنکھ سے ہی سلامت تھا لیکن ایسے ہی سیم دو لڑکے بائک میں آئے تھے اور میری اوپر تیزاب ڈال کے وہ چلے گئے تھے اس کے وجہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے کہ آج آٹھ سال کے بعد بھی تیتیس اوپریشن کرنے کے بعد بھی میرا آج بھی یہ حال ہے کہ میرا آنکھ ٹھیک نہیں ہوا آس تک میرا چہرہ میرا شریر بلکل اس طریقے سے جلا ہوا ہے کہ یہ اب زندگی بھڑکا ایک درد ہے ہمیشہ میں دعا کرتی ہوں کہ ایسا ایک سرنٹ کسی کے ساتھ بھی نہ ہوں لیکن ہر دوسرے دن ہر مہینے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہمیشہ سنتی ہوں اور پھر سے ایک بچی ایک سترہ سال کی سرپ بچی اس کے اوپر تیزاب ڈال کر وہ دو انسان چلے گئے آج اس بچی پہ سرپ نہیں اس بچی کے زندگی تو خراب ہوئی ہوئی اس کے ساتھ اس کے بچی کی کیونکہ ایسیٹ اٹیک جب ہوتا ہے تو سرپ وہ ہم پہ نہیں ہمارے فیملی کی بھی زندگی خراب کر دیتا ہے تیزاب تو ہمیں جلا دیتا ہے گلا دیتا ہے جس جب ایسیٹ اٹیک مجھ پہ بھی ہوا تھا تو میرا چہرہ میرا اسکین جو بھی تھا ایک دم آئیسکرین کو ترہا پیگل کے گیل رہا تھا تو وہ درد وہ تکلیب آج اس بچی نے کیسا سہا ہو وہ میں بہت اچھے سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میں بھی اس سے کہی زیادہ میں جل کے آج زندہ ہوں ڈاکٹرین نے منع کر جاتے کہ میں بچ نہیں سکتی لیکن پھر بھی ماں کی دعا نے بچایا اور آج پھر سے ایک چھوٹی سی بچی ایک معصوم سی بچی سترہ سال کی سکول جاری تھی بچی اس کے اوپڑ یہ ایسے ٹیٹ اٹیک ہو گیا کیا بولوں میں کی کچھ ہماری پاس ورڈی نہیں کہ ہم کچھ بول پائے کچھ کہہ سکو صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہو کہ ہماری سرکار کیا سوڑ یہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہر کوئی کہتا ہے لیکن کوئی بیٹی کو نہ بچا رہا ہے پڑھاؤ پڑھاؤ بھائی لیکن بچاؤ بھی لیکن نہیں جس کا من کر رہا ہے لڑکیوں کو اٹھاؤ ریپ کر کے پھیک دو مار دو زندہ جلا دو کوئی نہ کیا ہاں کیا 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 اس پہ تیزاب ڈال دو اب تیزاب اگر ایک لڑکی پہ گیر رہی تو بھائی ضرور لڑکی نے کچھ کڑا ہوگا لڑکی نے کچھ کپڑے کھڑا پہنے ہوں گے یہی کمنٹس آتے نا ہمیں بھی آئے ہے کہ تم نے دھنگے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے تم نے کچھ لڑکوں کو تم نے یہ کیا ہوگا تب ہی تمہیں لڑکوں نے کیا وہ سترہ سال کی بچی جو اسکول ریس میں تھا آپ کیا آپ لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے چھوٹے کپڑے پہنے تھے اسکول ریس میں بھی بچی سیب نہیں ہے کیا ہوگا اس بھارت میں اس دنیا میں کیا ہوگا لڑکیوں کا کیا ہوگا یہی سوال ہے میرا کیا ایسے ٹٹا کبھی روک پائے گا کیا یہ سب کبھی بند ہو پائے گا یا زندگی بھر جب تک ہم ہیں جب تک یہ بھارت ہے جب تک یہ دیش ہے تب تک ہر بیٹی ایسے ہی یہ ہوتے رہے گی ہر کسی کو اٹھاؤ ریپ کر دو ہر لڑکی کو اٹھاؤ جلا دو ہر لڑکی پہ گسایا تیزاب ڈال دو آخر یہ تیزاب بند کیوں نہیں ہوتا ہے دس دس روپیوں میں باترم ساپ کرنے کا تیزاب سیل کیا جاتا ہے کیوں کیا لوگوں کو دیکھتا نہیں ہے کیا لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے دس روپے کا بوتل کسی کو گسا آرہا کھڑیت کے ڈال دے رہا اس کا کام تو ختم ہو گیا لیکن جس پہ ڈالا گیا اس کی زندگی کسی نے سوچا کہ کیا ہوتا ہے نہیں اور کوئی سوچے گا بھی نہیں کیونکہ جب اس بھی ہوگا تب وہ سوچے گا کوئی منتری کوئی منتری کوئی پولیس والا کیا کرے گا آکھ ان کو آئی ڈی کرے گا دیکھ کی جائے گا ہائی ایسا ہو گیا بیچاری کے ساتھ کیس کیا کرے گا آج کل کوئی کچھ نہیں کرتا میں بھولتی ایسا بھولتا ہے گریب کی بیٹی کو عجت لوٹ لو جلا دو تیزاب ڈال دو کوئی کچھ نہیں کرے گا آج پھر سے ہو رہا ہے نیوز ریپورٹر یہ وہ اگڑم بگڑم بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن اس سے کیا ہوگا دو دو دن بار سب شاند ہو جائیں گے جس کا کام تھا تو کڑ کے نکل گیا بھائی اب زندگی بھر اس بچی کے چہرے پہ داغ اگر خدا خدا نہ کھاس بھگوان نہ کرے اس کی دونوں آکے خراب ہو گئے پھر زندگی بھر وہ بلائنڈ کی زندگی اندھیری زندگی چلی جائے گی چہرے پہ داغ ہو جائے گا پھر وہ لے کے وہ جیے گی ہر کسی کی بس کا نہیں ہے بھائی کی ایسی زندگی جی پائے اتنے دڑ سے وہ نکل پائے لیکن میں دعا کروں گی اس بچی کو اتنا ہمت حوصلہ ملے کہ وہ یہ سب جل سے جل بھولا سکے لیکن اس کے جو مجرم ہیں جو یہ گھنونا جو گھٹیا لوگ ہیں ان کو ضرور جرور ان کو سجا ملنا چاہیے ہم بھولتے ہیں کانون سے اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمیں دے دو ہم اسے جندہ ایسے ہی تضاب ڈال دیں گے کیونکہ کانون سے تو ہوگا میرا جس نے مجھ سے چڑا کیا تھا انڈ ارمی کا لڑکا تھا آج بھی اس کا جوب نے گیا وہ انڈ ارمی کا لڑکا آج بھی نوکڑی کا رماست اس کا کیا کیا کہ اس کا کچھ نہیں گیا انڈ ارمی میں ہے ابھی بھی نوکڑی کا رماست کا نوکڑی کا رماست مہر ہوتا ہے میرا تو زندگی نارک ہو گیا نا اس کو سجاستک نہیں ملا 3 مہنے صرف جیل میں تھا 3 مہنے 3 مہنے جیل میں تھا پولیس پالے کو جا کر جب می نے پوچھا بھائی سر ہم میری تو پوری زندگی خراب ہو گئی اس بندیوں کو آپ نے تین مہینے میں کیسے چھوڑ دیا تو پولیس بولے کا جواب میڈم تین مہینے وہ جیل میں تھا تین مہینے اس نے اپنا سجا کٹ لیا مطلب ایک زندگی ایک لڑکی کے زندگی کو نرک بنا دیا پوری اس کے آنکھیں چھین لیا چہرہ اس کا خوبصورتی چھین لیا اور اس انسان کے لیے صرف تین مہینے کافی ہیں کافی ہے تو لاؤ بھائی اس بندیوں کو تو میں بھی تین ساب ڈال دو تم مجھے چھے مینے ڈکلو تم مجھے سال ڈکلو میں نہیں رکتی مجھے رکھلو تم ایک سال ڈکلو جیل میں مجھے ڈالنے دو تھانے کے سامنے ڈالنے دو کوٹ کے سامنے ڈالنے دو کانون ساکر نہیں ہورا سرکار سے نہیں ہورا تو ہمیں دے دو ہم سے اہرے نا ہمیں پتہ ہے ہم اسے سیم ٹو سیم سزاد دیں گے ریپ تو اس کا بھی ریپ ہو جائے اگر تیزاب ڈالا تو اس کو بھی تیزاب ڈال دیا جائے فانشی دے دو نا ہم کچھ نہیں بولیں گے ہمیں خوشی ہوگی فانشی دو عمر کرد دو کیوں نہیں ہوتا آپ لوگوں سے لوگ ڈاؤن کرنی کیلئے تو ایک رات میں آپ لوگ کر دو گے نوٹ بندی کرنا ہو ایک رات میں کر دو گے ایک رات میں آپ لوگ کی ایسٹ سیل کیوں نہیں رکھتے ہو ایک رات میں ایسٹ سیل رکھو نا بس صرف پاور دکھانا ہے آپ لوگوں گریبوں پر دنیا بند کر دو دیش بند کر دو ایک دن میں نوٹ بندی کر دو یہ کر دو وہ کر دو پھرانا دھنگا یہ سب کر دو یہ سب کر سکتے ہو آپ لوگ یہ بھی کرو نا ایک رات میں ایسٹ سیل جو تھا وہ بند کرو ریپیس جو ہوئے ان کو ایک رات میں فانشی دو جو تیزاب ڈال رو ان کو ایک رات میں تیزاب ڈالو ان کو بھی جان لو امرکید ایک دن میں سناؤ یہ سب نہیں ہوگا یہ سب سے کہاں آپ لوگا چڑچا ہوگا سرکار ہو بھائی آپ لوگ سرکار ہو نا سرکار تو سب سے پہلے لوٹ لے عجت لڑکیوں کی مار دے لڑکیوں کو جلا دے تیزاب ڈال دے آپ لوگ کو کیا فرق پڑتا آپ لوگ دیش بند کرو بھائی نوٹ چھاپو یہی کرو گے آپ لوگ اور کیا بولو ہم کتنا ہی بول دے ہمارے مو دکھے گا آپ لوگا کان نہیں دکھے گا آپ لوگ سن کے چلے جائیں گے آپ کو کیا فرق پڑے گا پیپر میں آج چھپے گا کل نیوز میں سترہ سال کے بچی کو تیزاب ڈال دیا دوسرے دن وہ پیپر کسی کا پوٹی ساپ کرنے کا کام آ جائے گا یا گٹر میں دیکھے گا کوئی ایکشن لے گا کچھ ہوگا دیکھتے ہم کیا ہوتا ہے اس بچی کا جو گنے گار آپ لوگ سجا دیتے ہیں کہ جریوال صاحب آپ کے شہر میں ہوا ہے ڈیلی دوارکا میں کیا کرو گے ابھی آپ آپ سے یہ سوال ہے میرا دیکھتی ہوں ہمارے یوگی جی یوپی کے آپ بھی کیا کانون بدلیں گے جو ریپ کر رہا لڑکیوں کے لئے مدر کر رہا گھر پہ آپ بلڈجر چلا رہے ہو نا بہت اچھا کام کرے خوشی ہوڑی دیکھ دیکھ کے لیکن جو تیزام ڈال رہا ان کا ان کا بھی کچھ علاج کیجئے ہم دوسری بول سکتے منتی کر سکتے ایکشن تو آپ لوگوں کو لینا ہے نا ہمارا تو چلو آج تک جو آر اوپی اس کو سجا نہیں ملا آج تک مست کھل لیا آپ گھوم رہا جی رہا ایش کر رہا شادیا کر رہا گھوم رہا زندگی نرکھ ہماری ہو گئی کہیں نوکڑی نہیں کر سکتے کہیں جا نہیں سکتے دنیا نہیں دیکھ سکتے بھلا بڑا پہن نہیں سکتے آپریشن کرا کرا کہ بھینس ہو گئے ہیں چہرہ خراب ہو گیا ستائیس سال کے عمر میں پچیس سال کے عمر میں انیس سال کی تھی تب مجھ پہ ایسے ٹٹائک ہوا تھا آج انیس ابھی ستائیس سال کیوں لیکن کوئی بولے گا ستائیس سال کیوں چالیس سال پہ تالیس سال انٹی بن گئی ایک لڑکی کیا چاہتی ہے سارا ارمان سارا سپنا سب ختم ہو گیا ایک سیکنڈ میں ٹائم نہیں لگتا یہ سب خراب ہونے میں پتہ نہیں میرا بیڈیو کوئی دیکھے گا بکنی میں اتنا فیمس سیلیبریٹی تو ہوں نہیں کہ میرا بیڈیو وائیڈل ہوگا نہیں ہوں میں اتنا بھائی ایکٹریس تو ہوں نہیں نہ میں نہ میں کوئی دیپی کا پادکون ہوں نہ میں پیانگا چوپرا نہ میں سلمان گان کی بہین کوئی نہیں ایک گریب گھر کے لڑکی ہوں کوئی فرقنے پڑتا وائیڈل تو ہوگا نہیں وائیڈل ہوگا کرنا بھی کیا ہے لیکن یہ بیڈیو کسی کو دیکھا شرم کرو شرم کرو آگے بڑھو روکو یہ سب کوشش کرو نہیں ہو رہا ہے نا اگر سرکار سے تو جو ایسے جن پہ ہمارے حوالے کر دو ہم کو سجا دے دیں گے ٹھیک ہے اتنا ہی بولنا چاہتی ہوں اور ہو سکے انسانیت ہو تھوڑا تو بیڈیو کو شیئر کرو جاہا جاہا کرو جاہا لوگوں تک جائے ان کو پتہ چلے زندگی کیسا خراب ہوتی ہے دیکھنا ہے کیسے زندگی خراب ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے ایسی خراب ہوتی ہے زندگی ایسی ہوتی ہے کہاں تک جلا ہے نا بیڈیو میں نہیں دکھا سکتی کہ کہاں تک جلی ہوں کہاں تک بھونی ہوں میں نہیں دکھا سکتی بیڈیو میں دیکھو کتنا جلی ہوں بیڈیو میں نہیں دکھا سکتی ہوں کبھی کسی کو دیکھنا سامنے دکھاتی ہوں کتنا برا حال ہوا ہے جل کے ہمارا لیکن کوئی نہیں آتا آگے ہماری مدد کرنے کے لئے جل گیا بھون گیا بات ختم ہو گیا